آپ کا ہمیں ملتان سے آگاہ کر رہے تھے اور وطن سے محبت کا مختلف انداز ہے کراچی میں شہری نے بائیس فٹ چوڑا اور ایک سو پانچ فٹ لمبا قومی جھنڈا تیار کر لیا ہے شایان سلیم وہی پر موجود ہے ان کی جانب چلتے ہیں شایان بتائیے اس قومی پرچم کے حوالے سے دنیا بھر میں جہاں بھی پاکستانی بستے ہیں ان سب کو سما ٹی وی کی جانب سے چوہتر وان یوم آزادی مبارک ہو مختلف انداز میں لوگ جشن آزادی کو منا رہے ہیں کراچی کے ایک علاقے پاکستان چوک کے قریب ہم موجود ہیں جہاں ایک شہری نے پاک وطن سے محبت کا اظہار کچھ منفرد انداز میں کیا ایک بڑا سا جنڈا انہوں نے بنایا ہے ان سے پوچھتے ہیں کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ کتنا بڑا جنڈا ہے تقریباً بائیس فٹ چوڑا ہے اور ایک سو پانچ فٹ لمبا ہے کب سے بنا رہی ہیں اتنا بڑا جنڈا بنانے میں تو وقت بھی لگا ہوگا ہاں جس طرح گھر پہ ٹائم ملتا گیا کپڑے لیتے گئے اور بناتے گئے کتنا کتنا وقت لگا تقریباً ایک ہفتے کی تیاری ہے ہوتی ہے یہ ایک ہفتے پہلے ہم اس کی تیاری شروع کرتے ہیں پہلے یہ بنتا ہے پھر اس کو ہم دھوتے ہیں کتنا خرچہ آتا ہے خرچہ سر کبھی کاؤنٹ نہیں گیا جب ملک میں رہنا ہے اور ملک سے محبت کرنی ہے تو خرچہ نہیں دیکھا رہا ہے کوئی پاک پرچم کے لباس والے کپڑے ملبوس کر رہے ہیں تو کچھ لوگ بیجز لگا رہے ہیں برکی کم کمیں کیے جا رہے ہیں اپنے اپنے انداز میں اس دھرتی سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے تو شایان سلیم آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اور اب کرن میں ایک اس شہر کی جانب آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں کہ جس کی طرف دشمن نے میلی آگ سے دیکھنے کی جرت کی تھی لیکن ہم نے دشمن کے دات کیسے